بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاؤں کی خوبصورتی کا ڈاکٹر امیر احیل کا ٹوٹکا آج ہم آپ کو پاؤں کی خوبصورتی کے لیے ایک ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں پاؤں کی بنیادی صحت اور فٹنس کا انہزار ان کی قوت اور لچک پر ہوتا ہے ناظرین پیروں کو پورے جسم کا ہیڈ کورٹر برقرار دیا جاتا ہے پھردرے پاؤں اور پاؤں کی رنگت کا ساملہ ہونا بہت پریشانی کا باعث بنتا ہے کیونکہ اگر ہمارے پاؤں کی رنگت ہمارے جسم کے دوسرے حیثوں سے ساملی یا بے رنگ ہو تو اچھا نہیں لگتا اس لئے ناظرین چہرے اور ہاتھوں کی رنگت کے ساتھ ساتھ ہمیں پاؤں کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ جوتوں کے نشانات پھٹی جلد خوشک پھٹی ایڑیاں تمام مسائل سے ہر مرد عورت لڑکا لڑکی دو چال ہیں ناظرین پھٹی ایڑیاں خوشک ایڑیاں تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہتی ہیں گھرے لو گھر میں رہنے والی اور گھرے لو کامکاج کرنے والی خواتین کے پاؤں زیادہ خراب ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکثر پانی میں کام کرتی ہیں بہت زیادہ جوتوں کے بغیر بھی چلنا شروع کر دیتی ہیں ناظرین موسمی اثرات بھی ہمارے پاؤں پر نمائیہ اثرات چھوڑ جاتے ہیں جیسے سردیوں میں خوشکی سردی اور گرمیوں میں دھوپ کی وجہ سے پاؤں کی رنگت اور جلد پر کافی برے اثرات پڑتے ہیں ناظرین باہر نکلتے وقت گرمیوں کی سخت دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے پاؤں کو پند شوز کے ساتھ دھاپ کر جائیں ان تمام مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لیے آج ہم آپ کو ڈکٹ امیر آہیل کا سستہ اور مفید گھرے لوگ روٹکا بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ کے پاؤں ساف سترے اور پاؤں کی رنگت دوسرے جسم کے حصول کی طرح گوری ہو جائے گی ناظرین ایک چمچ بالائی والا دودھ لیں اس دودھ میں ایک چمچ شہد مکس کریں ناظرین ایک چمچ بالائی والا دودھ لیں اس میں ایک چمچ شہد مکس کر لیں ناظرین ایک چمت بالائی والا دودھ اور ایک چمت شہد کا پیسٹ بنا لیں اس کے بعد اس پیسٹ کو اپنے پاؤں پر پندرہ منٹ تک لگا کر مساج کرتے رہیں پاؤں کے دلوں اور پاؤں کے ایڑیوں پر بھی پندرہ منٹ تک مساج کرتے رہیں پھر گرم پانے کے ساتھ آپ اپنے پاؤں دھولیں حضرین یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے یہ عمل آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ سات دن تک استعمال کرنا ہے سات دن کے مسلسل استعمال کے بعد آپ کو اچھا ریزنگ ملے گا ناظرین پاؤں دھونے کے بعد آپ نے زیتون کا تیل ایک چمچ لے کر اپنے پاؤں پر مساج کر کے ہی سونا ہے جس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا ناظرین ہمارا اور چینل ضرور سپسکرائب کریں ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ